بسم اللہ الرحمن الرحیم موڑوں نے آپ کے کچن کے خان ساماہوں نے یا پھر آپ کے گھر کے نوکروں نے یا خود آپ نے یہاں پر کبھی نہ کبھی چکر لگایا ہوگا اب اس منڈی کو سٹیٹ آف دی آرٹ منڈی بنانے کے لیے یا اس کے اوپر کام کرنے کے لیے یا اس کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے خبریں ہمیشہ آپ نے سنی بھی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی آج کے پرگرام ٹاپ سوری میں ہم نے تمام ٹائم لائن آپ تک پہنچانی ہے کہ جو سبزی اور پوٹ منڈی ہے آخر اس کا مسئلہ کیا ہے یہاں کے آرتی یہاں کے تاجر جو کہ بڑی تعداد میں ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس کی مد میں بھاری معافضہ دیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کیا وہ یہاں سے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب گزرشتہ حکومت اور موجودہ حکومت جو سٹیٹ آف دی آرٹ سبزی منڈی لکھو ڈیڑھ میں بنانا چاہتی ہے وہ وہاں پر کیوں نہیں ابھی تک بن رہی ہے اگر بن بھی رہی ہے تو کیا تاجر آرتی یہاں سے جانا چاہتے ہیں یا نہیں جانا چاہتے ہیں یہ تمام تر تفصیلات آج کے پرگرام ٹاپ سوری میں آپ کو بتائیں گے پرگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں چودری زہیر صاحب کے ساتھ جو کہ چیئر پرسن ہے فروٹ منڈی کے اس سیکشن کے یہ چیئرمن ہے پرگرام میں ہم آپ کو شامدید کہتے ہیں چودری زہیر صاحب یہ روڈ میں جب بھی یہاں سے آتی ہوں یا تو گندگی کا اسی طرح سے منظر پیش کرتی ہے اور بڑے بڑے گڑے یہاں پہ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ٹرک بھی یہی سے گزرتے ہیں ٹیکس نہیں دیتے آپ ٹیکس میں بہت کچھ انکم ٹیکس پروپٹی ٹیکس اس کے بعد ہمارکیٹ کمیٹی ٹیکس اس کے علاوہ اور بیشمار ٹیکسیز ہیں بدکسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی یہ مہمان ہے آپ کے یہ بھی یہ مہمان ہے یہ صبح شام آتے رہے ہیں اچھا یہ تو ابھی آپ بہتر جگہ پہ دیکھ رہے ہیں آپ اس گلی سڑک کے اندر آپ جائیں گی نا آپ ساری سڑکیں ٹوٹی ہیں ٹرک گھر رہے ہیں اور جب بھی ان سے کمپلینڈ کر دیں آپ دیکھیں نا ابھی پندرہ بیس جن سے کوئی صاحب آنے والے ہیں یا پندرہ پندرہ سال سے یہاں اگری کلچر ڈپارٹ پنڈم میں لوگ لگے ہیں کریپٹ لوگ لگے ہیں ان کو صرف یہ ہے کہ پیسے ہم نے کس طرح کمانے ہیں مارکیٹ کمیٹی بچاری تو اپنا اس کے تو ایک لیمٹیڈ فنڈ ہے یہ لیمٹیڈ فنڈ میں گزارہ کرتی ہے لیکن جو اگری کلچر ڈپارٹ پنڈم ان سے پوچھا جائے ہم تو نیب میں بھی جائیں گے یا فائے میں بھی جائیں گے ہم کہیں گے جی پندرہ سال کا ان کا آرڈٹ کرائیں کہ انہوں نے پندرہ کم از کم پندرہ سال کا کروائیں ویسے تو پچی سال کا کروانا چاہیے لیکن ان کے پیسے جو ہمارا ریمیو کٹھا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے ان کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ دس سال کے بعد اب نئی حکومت آئی ہے انہوں نے اور جو چھوڑ دیا کہ منڈی کو شفٹ کریں ہمیں منڈی کو شفٹ کرنے میں کوئی اقراض نہیں انیس سو ستر میں جب یہ منڈی ادھر شفٹ ہوئی وہاں اس وقت لاہور کی عبادی تھی بیس لاہ ان کا کہنا یہ ہے نا کہ ابھی ڈیڑھ کروڑ کی عبادی ہوگی یا ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو ابھی مہنگی چیزیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس وقت لاہور کے اندر پانچ گروہ منڈی ہوئی سبزی منڈی ہے لاہور کے لکھوڑیر ڈال کے وہ سنگ پورا ڈال کے ملتان روڑ ڈال کے یہ لاہور کی ڈال کے اور چیزیں پانچ ہے اب اس کو پچیس پچیس لاکھ میں تقسیم کر دیں تو سوہ کروڑ ہو جاتی ہے پہلے ایک تھی ابھی یہ اب یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ منڈی شفٹ ابھی منسٹر صاحب آئے تھے دس سال میں پہلا منسٹر زراد دس سال میں بلکہ پندرہ سال میں اللہ کی میربانی سے دون لیگ والوں نے تو یہاں پر تشریف لائے دو مہینے تو ایک مہینہ ہو چکا انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے یہ ان کو بولا ہے کہ ان کی سڑکیں بنوائیں اور سب کو انہوں نے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو بولا وہ بنوانے کی لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ یہ منسٹر پہلی دفعہ ہے چلے ٹھیک ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھتی جگہ دیجئے گا یہ میں گڑے دکھانا چاہتی ہوں یہاں پر اور یہاں پہ دکھانا چاہتی ہوں کہ کتنے بڑے بڑے یہاں پہ گڑے ہیں یہ تو ابھی آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے اگر آپ وہ دور سے سڑک سے یہاں تک آتے رہیں تو بہت زیادہ یہاں پہ صورتحال خراب ہے مقصد یہ ہے دکھانے کا کہ ناظرین ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم آرتیوں کو ہم تاجران کو شہر کا وہ طبقہ سمجھتے ہیں جو کہ باوقار کے ساتھ ساتھ اپنی آواز بلند کرنے میں منسٹر کے ساتھ ان کے روابط رہنے میں یہ ایک کونسپٹ ہے کہ باوقار ہیں ان کے کنیکشنز جو ہیں وہ اوپر تک ہیں اوانے بالا تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں اور یہ ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن اگر ٹیکس دینے کے باوجود ان کی اپنی سنوائی نہیں ہوتی ہے منسٹر کے ساتھ روابط رکھنے کے باوجود ان کی اپنی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور ان کی اپنی کمانے کی جگہ ہم جہاں کماتے ہیں ہم اس کو اپنا دوسرا ہم کہتے ہیں کہ کمانا جو ہے وہ ہمارا دوسرا گھر ہے بلکہ پہلا گھر ہے کمائیں گے تو گھر بنائیں گے نا پہلا گھر ہے آپ اپنا پہلا گھر نہیں سوارنے کی حیثیت رکھتے ہیں بلکل نہیں رکھتے کیوں کیا بچائے آپ کو بتا دیئے کہ ہم اپنی پوری دیکھیں یہ مزدور میں نے صحیح کہا کہ آپ تو باوکار لوگ ہیں بلکل آپ یہ دیکھیں نا آپ اسر و رسوک والے لوگ ہیں آرتی حضرات آرتی حضرات بلکل ہمارا تو ایکس ایکس تو ہے نا ہماری ریڑی والے کی بھی ایکسس ہے دیکھیں یہاں آپ کو پتہ ساڑھے چار لاکھ بندہ پورے لاہور کے اندر ریڑی والا ہے یہ آپ کے علم میں ہے ساڑھے چار لاکھ بندہ سبزی بھرود والا کس گھر کے آگے نہیں بیٹھتا آپ کی اپنی بات نہیں سنی جاتی ہے تو پھر عام شہری کی کیسے سنے جائے گی ابھی امید ہے ہمیں امید پہلے کیونکہ پندرہ سال کیوں نہیں بنوائی آپ یہ ابھی منیسٹر صاحب آئے ہیں انہوں نے وعدہ کی ہے تو پچھلے دس سال جو منیسٹر صاحب وہ پندرہ صاحب وہ آئی نہیں ان کو پیسے کھانے میں فرطت ملے میں بتا رہا ہوں نا کہ پندرہ سال سے اگریکلچر ڈیپارٹمنڈ میں کرپٹ لوگ لگے ہیں آپ اپنی مدد خود نہیں کر سکے ہم کیوں اپنی مدد آئے ہیں ہم کرتے ہیں ہمارا یہ کیمرا سسٹم آبا ہے اپنی مدد خود نہیں کر سکے اس سے مراد یہ ہے مراد یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کیوں نہیں جنجوڑ سکے ہیں ہم آنے بالک کیا کریں سڑکوں پہ آئیں جب سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ پرچے کے علاوہ کوئی حل نہیں نظر آیا اس کے بعد حل ہی کوئی نہیں ہے پہلے ہاں جب ہم بہت تنگ آتے تو پھر ہم سڑک بند کرتے پھر یہ آتے ہیں پھر یہ روتے ہیں کہ جی ہمیں دیں ہمیں جگہ دیں اب یہ کہ ایک دس سال دس سال پندرہ سال پندرہ سال دو دار آٹھ کے بعد تیرہ سال ہوگے کوئی منسٹر یہاں نہیں آئے تو پھر یہ آپ خموش خموش کیوں رہے آپ نے میٹنگ پہ کی آپ نے بتا دیں نا پھر یہ جب اگر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو ایک عام شہری جو سڑک پہ چلنے والا انسان ہے جس کے پاس کوئی کنیکشن نہیں ہے جس کے پاس کوئی رابطے نہیں ہیں کسی سے بھی بات کرنے کے لئے اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ اس کو کون انسپائر کرے گا انسپیریشن دے گا ان کا تو حفظ ہم کو پوری کوشش کر رہے ہیں ان کی جو تکالیف ہے ان کا حل ہم خود کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہم نے اپنی مددات کے داب کہہ رہے ہیں آپ کے اتنے سال خموش رہنے کا مقصد کیا خموش نہیں رہے ہم تو آواز اٹھاتے ہیں آپ چینل والے آتے نہیں ہیں آپ کے چینل تو آپ کی آواز بن گئے ہیں بن گئے نا تو آپ کی آواز بننے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو کیا کریں گے اب تو حل یہی ہے نا کہ آدمی لوگ خودکشی کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بندے دیکھیں ان کی لائن میں دیکھیں لکھو ڈیر منڈی کے حوالے سے میں بات کروں گی یہاں پہ جو لوگ ہیں جو کہ آپ پہ ٹھوٹ لگاتے ہیں سبزی لگاتے ہیں اس بارے میں کیا کہتے ہیں جانا چاہتے ہیں لکھو ڈیر کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں ایدھر ہی سکون ہے ہمیں ایدھر ساتھ میں کھا رہا ہے اس لئے آپ جانا چاہتے ہیں ایدھر نہیں ہے جانے کا بہت جانا چاہتے ہیں کون جائے گا اتنی دور ایدھر ٹیمز آیا ہوگا ایدھر ہمارے گھر پاس ہے ہم کہتے ہیں ایدھر آجائے نہیں لکھو ڈیر میں اگر اسی چلے بھی جانے ہیں اگر ایدھر کے سانو جسرہ ایتھے جگہ دیتی ہیں اگر اپنی لندین اندھے گا ایتھے تھوڑی دیر بھائی دار وقت آجائے چکچکہ شروع ہوا ہی اندھا تھوڑی دیر بعد ایسے نے دو ہزار آردہ صدا لائیا یا کسی نے پانجادا صدا لائیا وہ مردہ بندہ گریب آدمی دو چارسو پانجسو اپنی بچین داری زکأ مارکے بچین در روزی روٹی کمار جا کے بچین روٹی کماردہ جا کے اگر ادھر نہیں کمائیں گے جا کے اگر ہوتے بیان دین گے تو اگر ہوتے بھی بیان دین گے تو اگر اسی سمال سانو کیان گے شیفتے کار لو تو ایسی اوتے بھی چلے جاؤں گے دیکھیں یہ بچارے تنگ ہے یہ بچارے اپنی روزی سے تنگ ہے اب ادھر جانے میں ہمیں کوئی اطراف نہیں چلے یہ بھی کام کر لیں یہ بھی جندت یہ کبالے میں یہ اطراف نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس منڈی کو پچاس سال ہوئے ہیں اس منڈی اب ڈیولپ اب ہوئی ہے دو دار دو کے بعد اگر ریزیڈنچل ایریا بھی ہوگا نا وہ ڈیویلو کب ہوتا ہے پیس پچیس سال لگتے ہیں ادھر ہمارے آبا و جداد نے کروڑوں کی جاتے ہیں اب کروڑوں کی کیوں ہی ہیں کس میں پچاس سال لگے ہیں وہ منٹی ضرور بنائے ہم نہیں کہتے میں کہہ رہا ہر آدمی کا وہ جو زمین کی قیمت کے مطابق کی قیمت نہیں یہ منٹی یہ در نے ڈیکلیئر کرے کہ یہ بھی منٹی رہے گی میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک کروڑ چالیس لاکھ کی عبادی ہے ایک کروڑ چالیس لاکھ ہر جگہ کے اوپر اب دیکھیں جو سوسائٹی ہے بننی ہے آپ کو پتہ ہے نا سوسائٹی جو بننی ہے اب وہاں مرکز میں وہ جہاں ایسا فائدہ اس کا ہوگا جس کی یہاں پہ دکانے ہوں گی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ پہ نہیں لگتے ہیں دکانے نہیں ہمارے یہ بڑی یہ لوگ ہیں یہ ہمارے بازو ہیں ان کی دکانے یہ یہ فرش پہ بیٹی ہم مال بھیجتے ہیں یہ لیتے ہیں ان کا اور سرائیت آپ نے رکھی جو وزیر زرادہ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی بالکل پڑیے ہمارے انہوں نے دکھے زرادہ منسٹر نے ہمیں کہا ہے کہ جی آپ اس کی فکر نہ کریں آپ کے جو پڑیے ان کو بھی ہم شاپس دیں گے جو بیٹھنے والے ان کو بھی لیکن وہ ڈیکلیئر کریں گے وہ ڈیکلیئر ہم کریں گے یہ بیس سال یا پچیس سال کے ادھر تو حالت یہ ہے لکھو ڈیر اس کی کاچھے والی مثال یہ ہے کہ جو نون بندے تھے جو آر تی تھے جو پچاس سال سے کام جن کا انکم ٹاک پڑی ہے وہ سڑک پہ آ گئے ہیں اور جو سڑک پہ تھے بغیر پیسے کے وہ چھچے دکانے ہیں اچھا سٹیٹ آف دی آرچ سبزی منڈی اور فروٹ منڈی ایک اور بنی تھی کانا کچھا میں اس کو اس کو اس کو بتائیے وہ جس جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بتائیے کہ وہاں پر شیلٹر بھی ہیں وہاں پر دکانے بھی ہیں لیکن ابھی تک الارٹمنٹ نہیں ہوئی جو لوگ وہاں گئے ابھی بھی گندے نالے کے کنارے بیٹھ کر سبزی اور فروٹ بیچ رہے ہیں تین ارب ربے کا پروڈیکٹ تھا وہ تین ارب کا اب پھر پانچ ارب کا وہ نیپ کے کیس چل رہے ہیں اب بھی دس بجے وہ سناٹا ہو جاتا وہاں ڈکیتی شروع ہو جاتی ہے مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے وہاں کی ایڈمیسٹیشن ہے جو میں لے کے اننون بندوں کو دے دی ان سے پیسے لیے وہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ ان کا منڈی سے بہت تلک کوئی تلک نہیں ہے بیس پرسن ہے وہ لوگ ایٹی پرسن وہ وہ لوگ نہیں ہے وہ ابھی تک اب آدمی ہوئی ابھی دس سال میں یہی رونا رو رہا ہوں کہ وہ منڈی ضرور لکھو ڈیر والی بنائے لیکن یہ کہ کر کے ہاں یا نہ میں آپ نے سب نے جواب دینا ہے لکھو ڈیر جانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہاں یا نہ نہیں نہیں ہے آپ نے جانا چاہتے ہیں نہیں 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 جانا جانا چاہتے ہیں یہ ہے وہ آواز جو آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ وہ جران آٹی حضرات ہیں اور یہ وہ ریڈی بان ہیں جو کہ یہاں پر عرصہ دراز سے سبزی بندی اور فوڈ بندی میں کام کریں ایک بریک کے بعد دمارہ سے حاضر ہوں گی ہمارے ساتھ رہیے